اس کے بعد نورین انور کہتا ہے مومن کے ساتھ زندگی آخرت کے لیے ہوتی ہے تو پھر اس کے مرنے پر افسوس کیوں کرتے ہیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے پھر مرنے پر کوئی افسوس نہیں کرتا موت پر کوئی نہیں روتا جدائی پر روتا یہ ذہن میں رکھیں اگر بہت اگر بری ہوتی تو کبھی کوئی یہ نہ کہتا ہے کہ یار فلان آدمی کو سجدے میں موت آئی کاش مجھے بھی سجدے میں موت آئے فلان آدمی حج کرتے ہوئے تواف کے دوران اس کو موت آئی یار ایسی مبارک موت تو مجھے بھی آ جائے تو دیکھو مبارک موت پر ہم سب خواہشے کرتے ہیں کاش یار ایسی موت تو اس کا مطلب مومن کے لیے موت کراہت کی چیز نہیں ہے موت تو مومن کا توفہ ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے الموت توفت المومن کہ موت مومن کا توفہ ہے اور ایک حدیث میں فرمایا ہے الموت جسرن یسر حبیب الحبیب یہ موت ایک پول ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے تو اللہ ہمارا محبوب ہے تو یہ عاشق سادق اس محبوب سے جہاں ملتا ہے جس کی نعمتیں یہاں پہ کھاتا ہے اسی محبوب نے جب بلالیا تو خوشی سے جاتا ہے تو موت سے کوئی نہیں گھبراتا جدائی کا صدمہ ہوتا ہے کہ موت جب آ جاتی ہے تو بندہ ہم سے جدہ ہو جاتا ہے اب اس سے انسان دنیا کی معاشرتی انداز میں بات چیز نہیں کر سکتا گپ شپ نہیں کر سکتا میل ملاقات نہیں کر سکتا ہماری ملاقاتیں ختم ہو گئیں تو یہ جدائی کا صدمہ ہے موت کا صدمہ نہیں ہوتا اس لیے جو ہے اور جدائی کا صدمہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اب ایک آدمی پردیس میں جا رہا ہے آپ کا بیٹا پردیس میں جا رہا ہے اب اس پر آپ رو رہے حالانکہ وہ زندہ ہے حالانکہ زندہ سلامت اپنے مقام پر جا رہا ہے تو رو رہے ہیں یہ میں حج پر جا رہا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں رو رو کے رخصت کر رہے ہیں تو جدائی تو زندہ حالت میں بھی ہوتی ہے تو روتا ہے اسی طریقے سے موت کی ذریعے سے جب جدائی ہو جاتی ہے تو جدائی پر رونا ہوتا ہے موت پر کوئی نہیں مرتا کوئی نہیں روتا لہذا یہ مومن کی زندگی یقینہ آخرت کی رہی ہوتی ہے اور آخرت میں جب چلا جاتا ہے ہمیں افسوس جو ہوتا ہے وہ صرف اس کی جدائی کا ہوتا ہے کہ جدائی ہو گیا لیکن یہ ہم اس کے لئے دعا گو ہوتا ہے کہ یا اللہ جنت میں اس کو اچھا مقام دے دے ایون ہے خواب میں ہم دیکھتے ہیں وہ اگر ہمیں کہتا جی ماں آگی خواب میں کہا کہ بیٹا میں ماشاءاللہ جنت میں بڑے آرام سے ہوں تو بیٹا صبح اٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری اممہ جنت میں چلی گی جنت مل گئی اس کو تو کبھی نہیں روتا کیونکہ وہ آخر جو مقصد تھا مل گئی نا اس لئے جاہے وہ مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا بلکہ جاہے وہ افسوس جدائی کا ہوتا ہے